میپکو بھر خطرے کی لٹکتنے لگی تلوار میپکو ملازمین نجھکاری کے لیے ہو جائیں تیار منافع برک سرکاری داروں پر وزارت نجھکاری کی رال تپکتیں لگی ملک بھر کی بلی تقسیم کار کمپنی کو فروف کرنے کا فیصلہ میپکو کو پانچ سالہ ریپورٹ اور پرفارمنس پیش کرنے کی رایات ریپورٹ کے بعد میپکو کی نجھکاری ریٹ کا فیصلہ ہوگا سبزیوں کے دام ہوئے بیلہ گام ملتان میں سبزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی مہنگے کریلوں کی کرواہر شہریوں کی پہنچ سے باہر قیمت 320 روپے فیکلوں تک پہنچ گئی لیسن 320 ادرک 340 روپے فیکلوں میں بھکنی لگا شملا مرس کی دو سنسنیاں مکمل مٹر کی فیکلوں قیمت میں 40 روپے کا اضافہ 500 روپے فیکلوں میں فروغت شہریوں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالب ڈوین کا پائیاں وقت کی پابندی پر نہ چل سکا ملتان ریلوی سٹیشن پر آنے والی ریلگاڑیاں دو سے تین گھنٹے تاخیر کاشکار دیر سے آنے والی ریلگاڑیوں میں تیز کام ملت شاہ حسین کراچی زکریہ خیبر مل اور پاکستان ایکسرس شامل ڈوین نے لیٹ ہونے سے مسافتوں کو مشکلات کستام آٹیزم اور کوکلیر ایمپلانٹ اسپتال کے ملتان میں ہوگی تعمیر ملتان سپیشلائز ہیلت جنوبی پنجاب کا حام اجلاس اڈیشنل سیکھ کی جنوبی پنجاب نے اسپتال بارے جائز دلی ایسی خانمال سلمان خان کا اڈیسک جیل کا دورہ شرکاری مہم کے تحت بودہ لگایا بیرکو ارسپتالوں میں سہولیات کا جائزہ جیل پولیس کے دستے نے اڈیسی کو سلامی پیش کی سیکٹری پرائیمری اور سیکنڈری ہیلت کیر جنوبی پنجاب تنویر اقبال تبصم کا ایسی خانمال سپتال کوٹر دکھ دورہ ایمدنسی اور آؤٹورٹ سمیت مصلی شباجات کا معاینہ کیا زیرہ علاج مریضوں کی عادت کی سہولیات بارے استفسار کیا شہری اولیو میں پاس روزہ پولیو مہم اختتام پزین مہم کے دوران سانت لاکھ اناسی ہزار تین سو تن تالس بچوں کو اولیو کے قطرے پیلائیں اور میٹر کے سپیشل امتحانات کے نتائج کا اعلان لیڈی خانم کامیابی کا تناسب 68 آشار یا 73 فیصر دہا 1160 طلبہ نے کامیابی ہاں کی